اسلام علیکم نیو گلوبل ٹائرز میں خوش آمدید ویورد ایک نئے ولوگ کے تاتھ حاضر ہیں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چھوٹی گاڑی کے سائر کی اور جو سب سے زیادہ میران اور کلٹس میں پسند کیا جاتا ہے جو کہ میں تیرہ کے سائز کی بات کر رہا ہوں بالکل اور اس سائز میں ہم جانیں گے کہ کون سے برینڈز اویلیبل ہیں کون کون سے ٹائرز اویلیبل ہیں اور ان کی کیا پرائسیز ہے اور ان تمام انفرمیشن کو جاننے کے لئے چلتے ہیں آتے بھائی کی طرف اسلام علیکم آتے بھائی آتے بھائی تیرہ کے بارے میں کافی ڈیمانڈ آ رہی ہے تیرہ سائز کے اندر تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کون سے ٹائرز اویلیبل ہیں کیا سائزز اویلیبل ہیں اور ان میں کن کن گاڑیوں میں وہ ٹائر لگتے ہیں اور ان کے پرائسیز بغیرہ بھی بتائیے تیرہ سائز کے اندر جو کامن سائزز چلتے ہیں وہ ایک سو پینسٹھ پینسٹھ تیرہ کا سائز ہے اس کے علاوہ ایک سو پچھتر ستر تیرہ کا سائز ہے ایک سو پینسٹھ ستر تیرہ کا سائز ہے یہ سائزز جو ہیں تیرہ سائز کے اندر بہت زیادہ کامن ہیں ون ایٹی فائیف سیونٹی تھارٹین بھی چلتا ہے اس سائز میں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پینسٹھ پینسٹھ تیرہ سے یہ ٹائر جو ویسے تو بیسکلی میران بارہ سائز میں آتی ہے مگر کچھ لوگوں نے شوق کے لیے اس کو تیرہ سائز میں کنورڈ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس میں جو سائز لگتا ہے تیرہ سائز میں میکسیمم وہ ہے ایک سو پینسٹھ پینسٹھ تیرہ اب اس ایک سو پینسٹھ پینسٹھ تیرہ کی سیریز کے اندر کافی برینڈ آ جاتے ہیں فر اگزمپل یہ نینکنگ تائیوان کا برینڈ ہے یہ اگر آپ اس کا پیٹرن دکھا سکیں ایکس آر چھے سو گیارہ یہ بہت اچھی چوائیس ہے اس کے علاوہ اس میں ایس پی نائن کا ٹائر بھی آتا ہے نینکنگ تائیوان کا یہ بھی بہت اچھا اور کمفرٹیبل ٹائر ہے اس کے علاوہ ایک سو پینسٹھ پینسٹھ تیرہ میں آپ کو میکسز مل جائے گا یہ بھی بہت کلاس کا ٹائر ہے اس کے علاوہ ڈن لوگ بڑا مشہور ایکو پیٹرن ہے یہ ایک سو پینسٹھ پینسٹھ تیرہ میں اویلیبل ہے پھر اس میں چائنیز برینڈ مل جائیں گے زیکس ٹور اویلیبل ہے اس کے علاوہ اس میں تھری اے مل جائے گا پینسٹھ پینسٹھ تیرہ میں پھر مزینی کا برینڈ ہے اس میں وائٹ لیٹر میں یہ اویلیبل ہے اس کے علاوہ نینکنگ تائیوان کا جو برینڈ ہے اس میں چائنیز این اے ون پیٹرن بھی اویلیبل ہے یہ مل جائے گا یہ ہے پینسٹھ پینسٹھ تیرہ کے سائزز میں جو برینڈ آویلیبل ہیں اب اگر پرائیسز کی بات کرتے ہیں تو جلدی جلدی میں پرائیسز بھی ان کے بتا دیتا ہوں مزینی کا برینڈ ہے یہ وائٹ رائنگ میں آتا ہے یہ ہے گیارہ ہزار پے کا ایک ٹائر اور اگر آپ این اے ون لیتے ہیں نین کینگ کا برینڈ این اے ون پیٹرن میں جو چائنہ کی میڈ ہے تو یہ ملے گا تیرہ ہزار پانچ سور پے کا ایک ٹائر اس کے علاوہ اس میں تری اے جو ہے یہ آپ کو دس ہزار کا مل جائے گا اور اگر آپ زیکس ٹور لیتے ہیں تو یہ بھی دس ہزار میں اویلیبل ہے پھر اگر ہم دن لپ کی بات کریں تو یہ فورٹین تھاؤزن کا ایک ٹائر ہے ایک سو پینسٹ پینسٹ تیرہ ایکو کے پیٹرن میں نیکسس یہ بھی فورٹین تھاؤزن ہے مائلیجز بہت اچھے دیتا ہے پھر اگر نین کینگ تائیوان کے بات کریں تو یہ ملے گا پندرہ ہزار پانچ سور پے کا ایک ٹائر ٹو یئرز کی مینوفیکچرنگ فارٹ کی ورنٹی کے ساتھ ایس پی نائن پیٹرن میں آپ اس کو لے لیں یا ایکس آر چھے سو گیارہ پیٹرن میں لے لیں سیم پرائس ہے پندرہ ہزار پانچ سور پے تو اب ہم نیکس چلتے ہیں ایک سو پینسٹ ستر تیرہ کی طرف ایک سو پینسٹ ستر تیرہ میں ہمارے پاس جو ورائٹی اویلیبل ہے اس میں نینکنگ تائیوان سیون ٹو نائن یہ وائٹ لیٹر میں آتا ہے اور اس کے پرائس ہے سولہ ہزار پانچ سور پے اس کے علاوہ اس میں این ایون پیٹرن میں بھی آتا ہے جو میٹ چائنہ کی ہے یہ فورٹین ساؤزن کا ایک ٹائر ہے اور نیکس اس میں آتا ہے ٹریک نیکس بڑا اچھا ٹائر ہے چائنیز برینڈ ہے مگر کمفرٹیبل بھی ہے اور پائیدار بھی ہے یہ اویلیبل ہے دس ہزار پے کا ایک ٹائر تو آتا ہے یہ تو آپ نے ڈیفرنٹ سائزز کے بارے میں بتایا آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ایک سو پینسٹھ تیرہ اور ایک سو پینسٹھ ستر تیرہ جیسے آپ نے سائزز میں ڈیفرنٹ بتایا تو آپ کیسے اپنی گاڑی کے لیے جو ہے وہ بہتر ٹائر سیلیکٹ کرتے ہیں اور سائزز کب چینج کرنے چاہیے اور کب نہیں ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے دیکھیں ٹینسٹھ پینسٹھ تیرہ تو اب جس نے مہران کو تیرہ میں کنورڈ کی ہے اس کی مجبوری ہے اس نے یہی سائز لگانا ہے اس سے بڑا یا اس سے چھوٹا سائز مہران کو سوٹ کرتا ہی نہیں ہے تیرہ سائز میں ٹھیک ہے اب اگر پینسٹھ ستر تیرہ کی بات کریں تو یہ کافی کارڈ ہیں فور ایکزامل چھے سو ساٹھ سیسی جو جیپنیز کارڈ آ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ چلتا ہے پھر آپ کی جو یہ ویگن آر نئی آ رہی ہے اور جو آلٹو آ رہی ہے اس میں جینن سائز لگا ہوا آتا ہے پنتالیس اسی تیرہ وہ پتلا ہوتا ہے روڈ گریپ کے ایشیوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا چوڑا ٹائر ہو جائیں تو اس کے لیے سب سے بیسٹ آپچن جو ہے وہ پینسٹھ ستر تیرہ کا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو روڈ گریپ بھی اچھی مل جاتی ہے ہائٹ سیم رہتی ہے تو یہ تو ہو گئی آلٹو ریگان آر اور وہ ساری چھے سو ساٹھ سیسی جو جاپنیز گاڑیاں آ رہی ہیں اس میں مرسو بیشی بھی ہے لانسر بھی ہے اس کے علاوہ اس میں نیسان بھی ہیں بہت ساری کارز آ رہی ہیں جس میں یہ سائز ملٹیپل کارز میں لگ جاتا ہے اچھا پینسٹھ ستر تیرہ میں ایک برینڈ مجھ سے بیس ہو گیا وہ ہے جیٹی انڈو نیشن برینڈ ہے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے روڈ گریپ بھی بہت اچھی ہے مالیجز بھی بہت اچھے دیتا ہے اور پیٹرن بھی اس کا کافی خوبصورت ہے تو یہ بھی بہت چلتا ہے تقریبا سیمٹی ٹو ایٹی تھاؤزن مالیجز یہ آرام سے دے دیتا ہے اور اس کا جو پیٹرن کا نام ہے جیٹی کی امپیرو ایکو پیٹرن میں آتا ہے یہ اور پرائز کے اگر بات کریں تو یہ فورٹین تھاؤزنڈ کا ایک ٹائر ہے بہت اچھا ٹائر ہے یہ بھی اچھا نیچٹ ہے ایک سو پچاسی سہتر تیرہ ایک سو پچاسی سہتر تیرہ جو ہے نارملی یہ جو اور مارڈل کی ہونڈا سٹی ہیں یا ڈاؤن مارڈل کرولا ہے یا پھر یہ سزوکی کے دو تین مارڈلز آتے ہیں اس میں یہ بہت زیادہ چلتا ہے مزینی کا ٹائر ہے میڈ ان چائنہ ہے اور پیٹرن اس کا بھی کافی اچھا ہے نائی ویلیس ٹائر ہے پیٹرن ایک دفعہ شوک را دیں خوبصورت پیٹرن ہے نائیز نہیں ہے اور مالی جس کی بات کر رہا ہے چالیس سے پچاس ہزار کلومیٹر دے دیتا ہے کمفرٹ لیول بھی اس کا ایکسیلنٹ ہے تو یہ ایک اچھی چوائیس ہے اس کے علاوہ اس میں چائنیز ایک اور برینڈ ہے کمپاسل وہ بھی اویلیبل ہے مالی جس تقریباً دونوں سیم سیم ہی دیتے ہیں اور اگر پرائیس کے بعد کریں تو گیارہ دار روپے کا ایک ٹائر اویلیبل ہے یہ اس کے علاوہ ایک اور سائز بڑا استعمال ہوتا ہے ایک سو پینسٹ اسی تیرہ یہ بھی جو ڈاؤن مادل کی ایک کرولہ تھی اور جو سیٹی ڈاؤن مادل کی ہے اور اس کے علاوہ نسان آتی ہے ان سب میں یہ پینسٹ اسی تیرہ کا سائز لگتا ہے ریسے بیسیکلی ان میں پچپن اسی تیرہ لگا ہوا آتا ہے مگر تھوڑا سا اس کی ہائٹ امپروف کرنے کے لیے اور چڑھائی امپروف کرنے کے لیے پینسٹ اسی تیرہ کی چوائس بھی اچھی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو ہمارے پاس پچپن اسی تیرہ بھی اویلیبل ہے جو کلٹس کا جینین سائز ہے ڈاؤن مادل کرولہ کا بھی جینین سائز یہی ہے اس کے علاوہ پرانے جو سٹی آتی تھی اس میں بھی جینین یہی سائز لگا ہوا آتا تھا تو جو لوگ اپنے ایک ویکل کو جینین سائز میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پچپن اسی تیرہ ڈال سکتے ہیں اس میں نین کنگ تیوان اویلیبل ہے اس کے علاوہ جی تی انڈونیشیا اویلیبل ہے اور مناسب ریٹ میں اگر جی تی انڈونیشیا لیتے ہیں آپ تو یہ بارہ ہزار روپے کا ایک ٹائر اویلیبل ہے اور اگر نین کنگ تیوان لیتے ہیں تو چودہ ہزار پانچ سو روپے کا ایک ٹائر اویلیبل ہے یہ تو آپ نے ہمیں تیرہ سائز کی کافی ساری مختلف سائز اور مختلف ورائیٹی دکھا دی تو اب ہمیں بتائیے گا کہ اس ٹائر کے علاوہ آپ کون سا ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں اور اپنی شاپ کا ایڈرس بتائیے گا پلیز تلال اگر کوئی ہم سے ٹائر ڈلواتا ہے تو ہم اس کو ڈیلسنگ، نائٹروجن، فٹنگ، نوزلز یہ آفر کرتے ہیں ساکھ کیونکہ ٹائرز جو ہیں ان کے اندر بڑا کمپٹیٹیو ریٹ ہے مناسب سا مارجن ہوتا ہے اس میں مزید ڈسکاؤنٹ پوسیبل نہیں ہوتا ہمارے لئے تو کسٹمر کوئی آسانی کے لئے پھر ہم بیلسنگ اور یہ ساری جو وہ سرویسز بھی اگر آپ ایکسٹر کرواتے ہیں الگ سے کرواتے ہیں کبھی تو دھائی ہزار سے تین ہزار تک کی وہ سرویسز ہوتی ہیں جو ہم اس پیکیج کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں اور شاپ ہمارے دکان کا نام ہے نیو گلوبل ٹائرز سادھی روڈ سجر میں شکریہ آتی بھائی نیکس ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ